اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹا آخریت کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو کیسی ہے جی میری پیار پیاری یوٹیوب کی فیملی سب سے پہلے سب لوگ کو ایت مبارک بہت بہت اور سوری فور لیٹ ویلوگ کیونکہ آپ لوگ کو بجا ہے جیسے کہ ایت پر سب لوگ بہت زیادہ بیزی ہوتے تو اس کی وجہ سے بلوگ پلوڈ نہیں کر پائی تو اس کے لیے سب سے پہلے بہت 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 ماسٹر تو جی چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ تو اس کے پہلے ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا اگر اچھا لگے تو کمینٹ کرتے ہیں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ میری چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کا سبسکرائب کر لیجئے اور یہاں سے سٹارٹ لیتی ہیں چانرہ سے تو چانرہ پر بس میں ہم نے سب لوگ کا چاچی کا ماما وغیرہ کا ان سب کا فیشل کیا اور جی بس اس کے بعد میرا بھی تو مین کام رہتا ہے نا میں کیوں اس سے پیچھے رہوں تو جی سب سے پہلے میں نے لگوا ہی اپنی مہندی تب تک جب تک میں ان سب کا کام کر رہی تھی تب تک بھی انسیسٹر بھی فری ہو گئی تھی تو بس مہندی نہ ہوں تو چانرہ کیسی ایت کیسی تو لڑکیاں تو ہوتی اسی اس کی دیبانی ہے تو بس ہی چلتے ہیں مہندی لگواتے اور جی مہندی بھی یہاں پر لگنی سٹارٹ ہوگی تھی اور سب سے پہلے میں نے مہندی لگائی کیونکہ مجھے مہندی لگوانا بہت بہت پسند ہے اور مجھے مہندی بہت پسند ہے اور میری مہندی کے بغیر تو ایت بالکل بھی نہیں ہوتی سب سے پہلے میں ہی اپنے گھر میں مہندی لگواتی ہوں اس کے بعد باقی سب لوگ لگوا لیتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا آپ لوگ کے گھر میں سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور آپ لوگ کو مہندی لگوانا پسند ہے کہ نہیں پسند ہے اور یہاں پر نہ میری مہندی کی لیتی اور فون بہت زیادہ ہل رہا تھا تو اس کے لیے بہت زیادہ ماظر اور جی بس دونوں ہاتھوں پر میری مہندی لگ چکی ہے میں نے سچھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں نے نہ آپ کے ٹکیاں وغیرہ ہی لگوائی تھی کیونکہ میرا ڈیزائن کا کوئی موڈ نہیں تھا ورنہ مجھے ڈیزائن لگوانا بہت زیادہ پسند ہے اور نہ مجھے تھوڑی سی بھاری یعنی کے ہیوی مہندی لگوانا بہت زیادہ پسند ہے تو خیر میں نے اتنی زیادہ فینسی تو نہیں ہی بٹ میری ہاتھ فول ہو گئے تھے اور یہاں پر میری سسٹر جو ہیں چھوٹی ان کی بھی مہندی لگ چکی تھی اور بڑی سسٹر لگوانا رہی تھی کیونکہ بڑی سسٹر کو لگوانا لگائے گا اور تو کسی کو مہندی لگانا ہی آتی نہیں اور مجھے بھی بہت روڑی مہندی لگانا ہی آتی ہے تو اس نے لگوائی تھی کسن سے تو بس جی نکسٹر صبح ہو گی تھی اور صبح ہماری دادوں سے روایت ہے کہ ہم لوگ عید کے دن شیر خورمہ بناتے ہیں صبح کے ٹائم میں تو بس جی شیر خورمہ سب لوگوں نے کھا لیا تھا اور پھر نماز پڑھ کے آئے تو میں نے بھی کھا لیا تھا اور پھر عیدی وغیرہ لی اور جی پھر رات کو ہم لوگوں نے باقی سب انجویمنٹ کی لیکن اس سے پہلے نا میں ریڈی ہوگی تھی کیونکہ ہمیں جانتا میری فرینڈ کی طرف تو بس جی وہ بہت زیادہ انسسٹ کر دی تھی تو ہم لوگ وہاں جانے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے اور فرس ڈے ہم لوگ پھر اپنی فرینڈ کی طرف سے جب واپس آئے تو پھر احمد کا موڈ بہت زیادہ آف تھا کہ سب لوگ گھوم بھی رہے ہیں مجھے نہیں لے گئے حالانکہ احمد ہمارے ساتھ گیا تھا بٹ پھر بھی وہ کہتا تھا گھومنے بھرنے نہیں گئے تو بس پھر تھوڑی سی آؤٹنگ آنے کے لیے ہم لوگ پاہر آگئے تھے اور جی آؤٹنگ میں آتی ہے آئیسٹریم تو محسن ہوتی ہے اور بچوں کی تو اید ہوتی ہے تو بس جی احمد کو آئیسٹریم بہت پسند گیا اور آئیسٹریم ایسی ہے کہ آئیسٹریم کس کو نہیں پسند ہوتی میری تو بہت زیادہ فیوریٹ ہے بلکہ میری ایسی کوئی چیز نہیں ہے جب میری فیوریٹ نہ ہو تو بس یہاں پر ہم لوگ سب لوگ آگئے تھے آئیسٹریم لینے کے لیے اور پھر ہم لوگ آنے آئیسٹریم لیں اور یہ تھا جی ان کا کورنر آئیسٹریم کا اور یہاں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیوریٹس رو گیا رہا ملوے تھے ہر کوئی اپنی پسند کا فریور لے رہا تھا سب نے سبھی چیزیں ڈلوای بہت مجھے سپرنکلز اگرہ اتنے کچھ زیادہ پسند نہیں ہے اور یہاں ہمیں اپنی انچوائی کرتے ہو آئیسٹریم تو بس میں نے پھر آئیسٹریم میں سب لوگوں نے لیتے ہیں اپنی کرنچوں لیے ایسے اور مجھے پسند ہے جی سپرنکل کے بغیر تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے سپرنکل وگرہ کچھ مل ڈال کے دیجئے گا اور یہاں پر جیسے ہی سب لوگ کی ایسٹریم بن چکی تھی میں نے کہا اب میری بنی ہے تو اب ویڈیو میں آتے ہیں تو ان سب لوگوں نے کہانی سٹارٹ بھی کر لی تھی سو بس ہم لوگوں نے ایسٹریم گرہ کھائی اور پھر ہم آگے انچوائی کرنے کے لیے چلے گئے اور یہ تو ہوتی ایسی ہے کہ بندہ فن کرتا ہے خوب سارا خوب سارا انچوائی کرتا ہے اور بہت زیادہ مزی کرتا ہے تو بس ہم لوگ پھر آگے سٹریٹ فوڈ کی سائیڈ پھر آگے تھے اور ہمارا یہاں پر برگر کھانے کا موڈ ہو گئے تھے تو بس ہم لوگوں نے برگر آرڈر کروائے اور اس ٹائم رہا میں نے سوچا کہ چلے سب لوگ اندر بیٹھے تھے اور میں باہر آئی اور میں نے کہا نہیں بھئی میں تو اپنی اور یہ فیملی کے ساتھ اس کی میکنگ بھی شیئر کروں گی تو بس تھوڑی دور سا ہی میں نے بنایا تھا اور سب سے پہلے میں ایک بات کر دوں آج کی جو ویلوگ کی آدھی روٹیشن ہے وہ اسی ڈیڈیکشن میں تو اس کے لیے سب سے پہلے بہت زیادہ سوری کیونکہ میں نے اس ٹائم ایسے ہی فون رکھا تھا میرا بلکل بھی ویلوگ والا فون رکھنے کا اور یہاں پر دور سے میں ویڈیو میں آتی تو اس لیے سب کچھ کلیرلی نہیں ہے بٹ جتنی مجھ سے بن سکے اتنی میں نے بنائی اور مجھے بتائیے گا آپ لوگ آپ لوگ ایسے اپنے اید آپ لوگ اپنے آوٹنگ کے لیے کہاں پر جاتے ہیں اور زیادہ چیزیں آپ کیا پریفر کرتے ہیں اور آپ لوگ کیسے انجوائے کرتے ہیں اپنی اید کو ہم نے تو بس چھوٹی پولٹی انجوائے کر لی زیادہ کچھ انجوائے نہیں کیا اور بس چھوڑی سی آپ لوگ کو پتہ ہے احمد چھوٹا ہے تو بس وہ زید کر رہا تھا کہ میں نے بھی باہر جانے میں نے بھی اوٹنگ کرنی ہے نہیں تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہی باہر جاتے ہیں بٹ اب ہم لوگ تھوڑے سے لوگ تھے تو ہم لوگ سب لوگ چلے گئے تھے اور تو اید تو بچہ کی آتی ہے بچے نہیں جب تک انجوائے کریں گے تو کیا فائدہ ہے اسی اید کا تو بس ہم لوگ آ گئے تھے باہر ہم لوگ نے برگر وغیرہ اوٹر کیا اور یہاں پر بن رہا تھا تو ڈیفرن ڈیفرن چیزیں گے لگ بنا رہے تھے تو میں نے بس ایسی کلپ بنا لیے تھا زیادہ کچھ بھی ریکارڈ کر کے نہیں بنایا تھا اور یہاں پر سے ہم لوگ کا پلان بنا کہ ہم لوگ کہیں دوسری سائٹ پر آرٹنگیں لگے جاتے ہیں اب جیسے کہ اید وغیرہ ہے تو جھولے وغیرہ پوہت نہ تھا مین چیز ہوتے بچے کے لئے تو بس ہم لوگ پر پلائے لائن وغیرہ چلے گئے تھے وہاں پر احمد کو تھوڑے بہت جھولے دلائے اور بس گھر آگئے تھے تو یہاں پر جی برگر کی میکنگ سٹارٹ ہوگی ہے اور پھر ہم لوگ پلین لینڈ آگئے ہیں اور جی احمد صاحب نے ایکسائٹمنٹ کے انتہا تھی بہت زیادہ اور یہ دیکھیں بس پھر ہم لوگ اندر جھولے بغیرہ دلائے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کے زیادہ تر کہاں جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے جھولے بغیرہ لیتے ہیں یا پھر کسی سٹریٹ فوڈ بغیرہ میں جاتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے اور یہاں پر احمد ایکسائٹیڈ بہت تھا اور پھر وہ بیٹھ ہی گیا فائنلی اس کو بولا کہ ہائے کرو ہائے بولو بٹ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اس نے کچھ بھی نہیں بولا صرف ایسا ہی دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا بس کے بعد جی اب پاس دے تو ہم نے یہی سب کچھ کیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد بس ہم گھر آگئے تھے اور بہت زیادہ رات ہوگی تھی تو اس لیے میں نے پھر اس کے بعد کچھ بھی شورٹنگ کیا اس کے بعد نیکس دے عید کے ایک ہم نے کٹ کیا جو کہ میرا پہلے بہت مہور تھا کہ میں خود گھر پر بناوں بٹ پھر میں نے عید پر ایک ہون تیار ہو گئے کہ جن میں جاتا ہے اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا اور یہ بنایا ہے جی باہر سے آرڈر کر لیا تھا وہ آگیا تھا اور جو کھانا وغیرہ بنایا ہمارے گھر پہ وہ بھی ماما نے ہی بنایا تھا جو بھی گیسٹ وغیرہ تھے ان کے لئے اور آپ لوگ کو بتا ہے فیملی گیزرنگ میں ویڈیو وغیرہ تو بنتی نہیں ہے تو اس لیے میں نے کوئی ویلوگ بغیرہ نہیں بنایا سیکنڈ دے جو میں تیار ہوئی تھی تو بس میں آپ لوگ کو برہاد دکھا کی تھی کہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیکنڈ دے میں نے بلو سوٹ بنایا تھا اور میری ڈریکس کی جو ویڈیو تھی وہ پریویس بلوگ میں ہے آپ لوگ وہاں پہ جا کے بلوگ کو دیکھ سکتے ہیں اور جی یہاں پر ہمارے کیوٹ سی پی ایسے میں نے اپنے ہار پہ احمد اوریز مبارک لکھوایا تھا تو میں نے کہا لیں جی بلوگ میں آئیڈ کر دیتی ہوں میں نے سوچے دکھاتے ہیں اب جی بس سیکنڈ دے اور ہم نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی بہت زیادہ گہست تھے تو اس لیے تھرڈ ڈے پر ہم لوگوں کی دعویٰ تھی مامو کی طرف تو بس ہم صبح کے ٹائم پر نکلے تھے گھر سے تو میں نے باہر کا سور سے کلپ بنایا اس کے بعد جی صبح ہم نے ناشتے میں لیے تھے ناشتے میں ہمیں بونگ پائے وغیرہ ہم نے کھائے تھے پھر لنچ میں بریانی وغیرہ شامی کباب جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھا اور پھر رات کو بہت مزیدار سمامی لیے گئے ملائی چکن ہانڈی بنائی تھی جو کہ بہت تیسٹی تھی میری سسٹر بیف نہیں کھاتی تو اس لیے اس کے لیے گھے تھا ان کے سب ہی کے لیے بنایا تھا بٹسپیشلی اس کے لیے یہ بنایا تھا وہ کھاتی نہیں ہے بیف تو اس لیے ویسے چار گوش وغیرہ بھی سب کچھ بنا ہوا تھا اور ساری چیزیں ماشاللہ سے بہت مزیدار بہت تیسٹی تھی اور بہت مزیدار ہم نے کافی زیادہ انجوائے کیا تھا اور پھر جی تھرڈ دے کی تھوڑا سی وائب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ میری ریڈی ہوئی تھی اور پھر میں نے ریڈی ہو کر یہ بنائی تو میں نے سچا جی میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ بھی تھوڑا سی کلپ شیئر کرتی ہیں آپ لوگ مجھے اپنے سکرین میں بتائیے گا کیسے لگے آپ کو میری عید کی تیاری کیسے لگا آپ کو میرا ولوگ تو پیارے پیار ریکیمنٹ ڈائپ کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی گزری آپ لوگ کی عید اور میرا ولوگ اپ لوگ کو کیسا لگا تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اور جی اپنا بہت سارے دھیان رکھیے گا مجھے بھی دعا مہی آ رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی